ہائے ویلکم فرینڈز میں ہوں آپ کا آلین ٹیٹر شہاب اسلام اور آج کی اس ویڈیو میں میکروسوفٹ ایکسل کے اندر میں آپ کو آرڈومیٹ آٹینڈنس شیٹ بتانے جا رہا ہوں اور اس کی میری ریکویسٹ آئی تھی میرے پاس آٹومیٹ ویٹ آٹینڈنس سیلری شیٹ تو آٹومیٹ آٹینڈنس آٹینڈنس ویٹ سیلری شیٹ تو میں نے پہلے بھی بنا کر اپلوٹ کری بھی ہے لیکن آٹومیٹ آٹینڈنس کے ساتھ وہ جو بیسیک میں نے آٹینڈنس شیٹ ویسٹ سیلری کی ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ اپلائی کر کے آپ ساتھ بنا سکتے ہیں ہیزیلی اس میں جو میں فنکشن بتاؤں گا وہ آٹومیٹ ٹریکر جو ہوگا وہ صرف ڈیٹ چینج کرنے سے پوری فارمیٹنگ ہماری نیو منت کی جو ہم آٹینڈنس بنانا چاہ رہے ہیں وہ آجائے تو اس کے اندر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں باقی اسی کا یوز کرتے ہوئے جو بیسیک اٹینڈنس بھی سیلری بنائی تھی ان کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس اٹینڈنس کی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے یعنی جو آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اس اٹینڈنس شیٹ کے ساتھ وہ بیسیک سیلری شیٹ ملا ملا کر آپ دونوں آٹومیٹ اٹینڈنس سیلری کر سکتے ہیں تو کام آج کا جو ہوگا وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مس اکسل کو اوپن کریں گے مس اکسل کو اوپن کرنے کے بعد آج کی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سیل کے اوپر آئیں گے ڈیٹا میں جائیں گے آٹومیٹ بنانے کے لیے میں ایک لیسٹ اوپشن بنا رہا ہوں جو ڈیٹا والیڈیشن کے اندر اینی ویلیو میں لیسٹ اوپشن آ رہا ہے یہاں کلک اور یہاں اس سیل کے اوپر کرسر رکھ رہا ہے میں نے جہاں پر لیسٹ بنانی ہوگی وہاں کرسر رکھنا ہے اور بنانے کے بعد لیسٹ میں جائیں گے تو یہاں سورس اوپشن آ جائے گا اب اس میں جتنے منت ہوں گے یہاں پر کومہ کے بعد ٹائپ کریں گے میں کومہ ٹو کومہ ٹھری کومہ فور کومہ فائف کومہ سکس کومہ سیمن ایٹ نائن کومہ ٹین کومہ الیون ٹوٹل جتنے منت ہوں گے وہ میں یہاں پر بنا رہا ہوں ٹویلپ منت ہو گئے پورے یہاں اوکے یہ منت کی ہیڈنگ آ جائے گی یہاں پر منت کی ہیڈنگ نے دی اب اس کے اوپر آئیں گے تو یہاں ڈروپ سا ایرو دیا ہو ہے جو لیسٹ بنائی ہے ڈیٹا ویلیڈیشن سے اس کا یہ آپشن آ رہا ہے اب کلک کریں گے تو یہاں منت سیلیکٹ ہو گیا اور یہاں یہ اور یہ بھی سیم ڈیٹا ویلیڈیشن کے اندر چاہیے ہمیں اس کے لیے ہم ڈیٹا ویلیڈیشن کلک کر رہا ہے اینی ویلیو لسٹ لسٹ سے کلک کرنے کے بعد سورس میں آئیں گے سورس میں آنے کے بعد یہاں ایئر بتا دیا جتنے ایئر کا ریکارڈ آپ یہاں بنا رہے ہیں تو وہ آپ ادھر ٹائپ کریں دوہزار چودہ پندرہ سولہ جو بھی یہاں پر آپ کو چاہیے وہاں کاما کے بعد انٹری کریں گے پھر کاما دوہزار اٹھارہ پھر کاما دوہزار انیس کاما دوہزار بیس ٹوٹل فائف یا سکس یئرز کا ریکارڈ میں اٹینڈنس کا بنانا چاہ رہا ہوں یعنی ڈراب ڈاؤن سے جو بھی یہ سیلیکٹ کریں یا منت سیلیکٹ کریں تو وہ ہمارے پاس دیٹ کرنٹ یہاں آجائے سیل میں اور ایک بعد میں اور یہاں بتاتا چلوں کے لیے کہ کلینڈر وغیرہ بنانے کے لیے بھی یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا ویلیشن کے لیس وغیرہ کے کافی حیل فل رہتا یہ کلینڈر اسی آپشن کا یوز کرتے ہوئے کلینڈر بھی میں آنے ہالی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو فیلال آج اٹینڈنس ٹریکر بنا رہے ہم تو اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں لسٹ میں ہم نے کہا کہ ایئر کے نام ٹائپ کے لیے اور ایک چیز اگر ہم اس کو اکے کر دیتے ہیں اکے کرنے کے بعد اگر بعد میں کچھ چینجز وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم اگین اس میں جا کے اسی سیل پر کرسر رکھیں گے جس میں لیس بنائی ہے ڈیٹا ویلیشن اور ایڈ یا ڈیلیٹ وغیرہ بھی اس میں مزید کر سکتے ہیں اکے کیا ہم نے یہاں پر اکے کرنے کے بعد یہاں پر پر امپلائی آئی ڈی امپلائی نیم اور یہاں اس ایئر اور مند کے حساب سے دوزہ اٹھارہ ہے اور فائف آل دیکھنا یہاں انٹریاں تو آپ سکرول کر سکتے ہیں یہاں فائف کے حمین ہے اور یہاں میں چاہ رہا ہوں جو ڈیٹ ہو وہ یہاں پر فرز سے سٹارٹ ہو یعنی جو مند یا اس کے لئے پھر ہم یہاں سہل کے اوپر آئیں گے اور جہاں سے انٹریاں ہمیں ایڈ کروانا ہے یہاں ریکار ڈیٹ اس سہل پہنے کے بعد ڈیٹ کے لئے میں فارمولا بھی بتا رہا ہوں اس سے پہلے میں بتا دوں میں نے دو کولم یہاں بنائیں اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈیزگنیشن ڈیپارٹمنٹ پوس وغیرہ اس طرح اگر ڈیٹیل آپ کو چاہیے یہاں کولم میں دکھانا چاہ رہے ہیں آپ تو وہ بھی آپ کولم ایڈیشنل بنا سکتے ہیں میں صرف دو امپلائی آئیڈی اور امپلائی نیم کا کولم بنا رہا ہوں اس کے بعد میں انٹر کر رہا ہوں ڈیٹ اور میں نے بتا دیا ڈیٹ ایویلیشن سے میں نے یہاں یہ کام کیا ہوئے اور اس کے بعد جب ہم یہاں ایئر اور منس لے کر دو فرز ڈیٹ اس کی سیل کے اندر لکھی ہوئی اپیئر ہونی چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے ڈیٹ ہم نے اکول لگایا کوئی بھی فارمول نے لگانا اکول کا سائن آئے گا ڈیٹ بریکٹ اوپن کے بعد ایئر تو ایئر کے لیے جس میں لیس بنائی یہ وہ والا سیل کاما پھر مند پوچھ رہا ہے مند کے لیے جس میں مند کی لسٹ بنائی تھی وہ سیل کاما ڈے ڈے اگر کرنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو ٹوڈے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں فارمولا یا پھر ون یعنی جو بھی ہم مند اور یئر سیلیکٹ کریں اس کی ون ڈیٹ یہاں پر لکھی ہوئی شو جائے بریکٹ کلوز کریں گے انٹر اب یہ فل فارم میں یہاں لکھی ہوئی آ جاتی ہے ڈیٹ فارمٹ چینج کرنے کی شورٹ کٹ کی وہاں نے بتائی تھی پہلے بھی آپ کو کنٹرل شفٹ سری بھی کر سکتے ہیں یا پھر کنٹرل ون کریں اور یہاں نمبر سیکشن آئے گا سب سے لاسٹ میں آ رہا ہے کسٹم کسٹم کے اندر آپ یہاں سے جائیں گے اب جے ڈی ایم ایم وائی اپنا اگر خود کا فارمٹ آپ بنانا چاہ رہے تو صرف ڈی سے ڈی سے ڈی سے ڈی ڈی سے ڈو 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 ڈی اس طرح اور تین دفعہ ڈی کرنے سے الفابیٹ کے اندر یہاں ڈیٹ لکھی بھی آ جاتی ہے تو فی الحال میں یہاں پر چاہ رہا ہوں صرف ڈی لکھا وائے یا اس طرح سے یہ جو آ رہا ہے فرس تو اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں دو دفعہ ڈی اور پھر ایم ایم تین دفعہ اور یہاں سے ایر ہٹا دیا اوکے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس یہاں منت اور ڈی ڈیٹ اور منت لکھا وائے گیا ہم یہاں سے میں اس کو سلیک کر رہا ہوں دیکھیں جلائی اس طرح سے یہ کام کرے گا فنکشن اور اس کے علاوہ میں جھا رہا ہوں یہاں پر جو بھی منت اور منت لکھا وائے گیا جو ڈیٹ ہے اس کا ڈی اس کے ساتھ سال میں آتا رہا ہے ہمارے پاس لکھا وائے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے پہلے تو اس کو ہم ڈریک کر کے دیکھتے ہیں یہ زیادہ بڑی تو نہیں ہو رہی ہے شیٹ اگر زیادہ بڑی ہوگی تو اس کو پھر شوٹ کریں گے ابھی ون سے لے کے ماہ یہ منت دیکھتے ہیں کہاں تک جا رہا ہے تھارٹی ہے یا تھارٹی فرسٹ ہے اچھا سوری یہ ڈریک نہیں ہوگا کنٹرول ریٹ کر رہا ہوں کنٹرول ریٹ کرنے کے بعد اس کو ڈریک کرنے کے لیے برابر والے سیل پہیں گے ایک وال اس کو سلیک کر کے پلس کا سائن لگائیں گے اور ون انٹر اب آپ اس کو ڈریک کر سکتے ہیں اب تھارٹی پورے منت کا ریکارڈ بنانا ہے تو اس کو ڈریک کر کے آپ لے جائے ٹھارٹی فرسٹ ٹھارٹی فرسٹ تک میں رکھ رہا ہوں اس کو اکی کیا تو یہاں پر اس طرح زوم میں کم کر رہا ہوں تو ایک کام یہ کرتے ہیں مئی جو اس میں لکھا ہوا رہا ہے اس کو بھی ہم شورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ رکھنے کو رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں شیٹ بہت زیادہ بڑی ہو رہی ہے تو اس کو اس لیے میں مند کو یہاں سے ریموف کر رہا ہوں کیونکہ مند کو ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں کام کے مند یہاں الفا بیٹ میں لکھا ہے تو ادھر بھی ہم دکھا سکتے ہیں فیلال ہم یہاں سے اس کو کلیر کرنا ہے تو اس سیل پر آئیں گے کنٹرول شیفٹ کے ساتھ رائٹ ایرو آل سیلیکٹ کنٹرول ون شورٹ کٹ کیے یا ہوم سے آپ نمبر سیکشن سے بھی جا سکتے ہیں یہاں وہی کسٹم میں آئیں گے یہاں سے ڈی ڈی بھی رکھیں گے اور باقی ہٹا دیں گے یہاں سے اوکے آلائن سینٹر آلائن سینٹر کرنے کے بعد کولم ویڈ اب مجھے فٹ کرنی ہے تو فارمٹ میں جائے آرڈو فٹ کولم ویڈ اس طرح سے کیا ہوگا تمام کولم جوں گے وہ فٹ ہو جائیں گے تو یہ میں نے اس لیے کہ ہمارا جو اسپیس کا ایشو آ رہا تھا کولم ویڈ اٹینڈس کی جو ویڈ جاری تھی وہ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو یہاں سے میں نے شورٹ کر دیا اس کو اب اگلا سٹیپ جو ہمیں کام کرنا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو اب نیکسٹ کام ہمیں اس میں کیا کرنا ہے اگر ہم یہاں سے مند اگر ہمارے کام کرتے ہیں جسے یہاں پر میں نے ایٹ کر دیا یا ٹو کر کے دیکھتے ہیں فروری جو ہوگا ٹوئنٹی ایٹ یا ٹوئنٹی نائن تک جائے گا سیکنڈ من سلاک کیا تو یہاں دیکھیں جو ہم نے ڈریک کیا تھا پلس ون کر کے اس ڈیٹ کو ان تک تو ٹھارٹی کی جائے گا ٹوئنٹی ایٹ تو اس کے بعد ون سے سٹارٹ ہو گیا لیکن ہم یہاں چاہ رہے ہیں کہ اگر مند فروری سلاکت ہو رہا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی یہاں پر ڈیٹ شو ناؤ بلینگ ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے ٹوئنٹی ایٹ کے بعد والے سائل کو کلیئر کریں اور یہاں پر فارمولا لگائیں گے ایکول ایف ایرر بریکٹ اوپن ایرر ختم کرنے کے لیے یہ فارمولا ہوگا پھر اس کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں ایف بریکٹ اوپن اور سلیک کر رہا ہے ٹوئنٹی ایٹ جو ٹوئنٹی ایٹ آ رہی ہے اس میں پلس ون کرنے پر پلس ون ٹائپ کیا پلس کا سین لگایا ون ٹائپ کیا بریکٹ کلوز اور گریٹر دین کا سین آئے گا گریٹر دین کے سین کے بعد ہم نے کہا اگر ایف ایرر ختم کرنے کے لیے میں نے بتایا لگایا ہم نے اور ایف کے ساتھ ہم نے کہا ٹوئنٹی ایٹ پلس پلس ون کرنے پر اگر زیادہ ہوتا ہے ایو منت فارمولا لگا دیں گے یا ایو منت فارمولا اگر یہاں پر یہ پرابلم آ رہی تو آپ یہاں فارمولا بار میں دیکھ کر چیک کر سکتا ہے یہاں دیکھیں لکھا بار ہے گریٹر دین ایو منت اور وہی ڈیٹ ٹوئنٹی ایٹ جس میں آ رہی ہے اس کو سلیک کر کے ہم نے کا اس کا اینڈ منت چیک کریں ایو منت کا فارمولا جو ہوتا ہے کسی بھی ڈیٹ کے اندر سے اس کی لازٹ چیک کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں کہ ٹھٹی کا مہینہ ہے ٹھٹی فرسٹ کا ہے تو یہاں ہم نے فنکشن کے ساتھ اس کو پلائی کیا ایف اور ایف کے ساتھ گریٹر دین ایک ایو منت کے تو ہم نے کہا اس سیل کو چیک کریں اس ڈیٹ کو اس کا سٹارٹ اینڈ منت زیرو یعنی اینڈ ایٹ کومہ تو پھر بلینک کو نہیں تو پھر اسی کے اندر پھر آپ ٹوئنٹی ایٹ کے اندر پلس ون چلائیں تو دوبارہ ہوئی ڈیٹ ٹوئنٹی ڈالر سیل سلیک کر کے پلس کہاں ہم نے ون اب یہاں ایف کا بریکٹ کلوز کریں گے اب ایف ایرر یہاں پہ جو ہوگا وہ ایکٹیو ہوگا تو اس کو ایف ایرر کو ہم نے کہا ہے بلینک کر دیں یعنی کوئی ایرر نہ آئے اگر کوئی بلینک ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایرر شو نہ ہو اب ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے ایف ایرر اچھا یہاں ڈبل بریکٹ لگے گا ایف کے بعد ڈبل بریکٹ لگائیں گے انٹر تو اب دیکھیں یہاں پر اس کو میں رائٹ سائٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں ڈریک کیا میں نے اس کو اب اگر ہم یہاں چیک کرتے ہیں کوئی فرسٹ کر کے دیکھتے ہیں ہے فائف تو صحیح ہے بلکل دیکھیں وہاں تک ڈیٹ آرہی ہے اس کے بعد جو وہ ہائیڈ ہو رہا ہے ٹین کے کرا نائن چیک کرا تھارٹی کا تھا تھارٹی کا آگیا نام ہمارے پاس یہاں پر تو اسی طرح اس ٹاپ ڈوڈ سٹاپ ڈیٹ کرنے کے لیے یا ڈیٹ روکنے کے لیے کہ اس سے آگے نہ جائے جو منتوری آرہیں ڈیٹ کرنے اگر کلینڈر ہم بناتے ہیں اس میں بھی یہ پروپلم اکثر آ جاتی ہے تو وہاں بھی آپ اس طرح سے یہ فارمولا جو میں نے بتائے فیرر اور یو منت کا لگا سکتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پر وہ ہی اتنے ہی منت آئیں گے جتنا ہم یہاں سے جو لاس ڈیٹ ہوگی دیکھیں یہاں پر تو کمپلیٹ یہاں پر اتنا کام ہمارا ہوگیا اس کو ہم سلیک کر لیتے ہیں سلیک کرنے کے بعد ہم منیو میں جائیں گے بورڈر سیکشن کے اندر آل بورڈر کیا ہم نے یہاں پر آل بورڈر کرنے کے بعد اس کو کلر کر دیتا ہوں یہاں فونڈ کلر وائٹ آلائن سینٹر لسٹ والے جو آپشن تھے اس کو یہاں سے میں اور تمام ہیڈنگز جو آ رہی ہیں اس کو بھی سلیک کر لیتا ہے یا فارمیٹنگ آخری کے اندر کر لیں گے یا انٹریاں مگرہ جو ہوں گی وہ اٹ کریں گے یا نام آ جائیں گے امپلائیس یہ لسٹ جیسے بنائی بھی ہے اگر فرسٹ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میری تو چینل پر جا کے شاہد اسلام چیک کر سکتے ہیں کسٹم ایڈ لیسٹ کہ یہ کس طرح سے ہم نام مگرہ بنا کر سیف کرواتے ہیں اور پھر اس کو انٹریاں سے ہم لا سکتے ہیں آئی ڈی کے اندر آئی ڈی آجائے گی یہاں پر اس کو بھی میں ڈرائگ کر رہا ہوں اسی طرح سے اب آٹومیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے یہ چینج کریں تو یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹ چینج ہو جائے اور مند چینج کریں تو یہاں پر پورا ریکارڈ چینج ہو کر آجائے دیکھیں یہاں پر ٹھارٹی ہوگا ٹھارٹی آجائے گا ٹھارٹی فرسٹ ہوگا ٹھارٹی فرسٹ آجائے گا ٹرینٹی اٹھ ہوگا ٹرینٹی اٹھ آجائے گا تو یہاں پر یہ کام کیا ہم نے اب اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو اس کے اندر وہ ہمیں ایک اور فارمولا لگانا ہے اب اس میں جو ڈیٹ آ رہی ہے یہاں میں اس کا ڈی منشن کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے ہمیں کام یہ کر سکتے ہیں ایک والا ڈیٹ والا سیل سیلیکٹ کریں گے انٹر اور پھر اس کو پورا رائٹ سائٹ شیفٹ کے ساتھ رائٹ ایرو سے سیلیکشن کریں کنٹرول آر کنٹرول آر کے بعد کنٹرول ون اور یہاں پر آپ تین دفعہ ڈی کریں گے تو یہاں یہ ہش ہش سپیس کی وجہ سے آرہیں آل کولم کے پاس سے سیلیک کر کے ڈبل کلک کریں تو آٹو فٹ ہو جائے گا اس طرح سے دیکھیں یہاں ڈی آ جائے گا جو بھی آپ یہاں من چینج کریں گے جو ڈیٹ آئے گی اس کا فرس جو یہاں ڈی ہوگا وہ نام لکھا با جائے گا تو یہ اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں آپشن اس ٹیپ جو ہیں وہ سارے میں بتاتا ہوں جو ایزی ہو یا جو آپ آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو صحیح لگ رہا ہے وہ اس طرح سے آپ کر رہا ہوں کولم بھی اور یہ میں بتا رہا تھا اس طرح سے بھی ڈے کر سکتے ہیں لیکن ایک اور مسئلہ یہاں آ جائے گا کہ نارملی اس طرح سے رکھنا یہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ آ جائے گا کہ اگر آپ کوئی فارمولا کنڈیشن فارمٹنگ مگر ایسے لگائیں گے تو وہ اس فارمٹ کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا اگر تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے پھر ٹیکس فارمولا لگا لیں آپ ایک وال ٹیکس بریکٹ اوپن سلیکٹ ڈیٹ کاما انوٹڈ کاما تین ڈفہ ڈی پھر انوٹڈ کاما کاما کام دونوں کا سیم ایک اسی طرح سے کر سکتے ہیں لیکن میں نے بتا دیا کہ اگر اس طرح ٹیکس فارمولا لگاتے ہیں تو اس میں آپ کی جو کنڈیشن فارمٹنگ کے فارمولا یا فنکشن ہوں گے وہ جب اپلائی کریں گے وہ کام کرتے ہیں وہاں اگر آپ ڈیریک ایک وال کے پاس دیٹ سلیکٹ کرتے تو اس میں کنڈیشن فارمٹنگ کے فارمولا فنکشن کام نہیں کرتے تو ایک کام یہ ہوگی ہم نے یہاں پر فارمولا لگا دیا اب اگر یہاں آپ چارے سنڈے کو ہائیلائٹ کرنا تو اس جگہ پر کرسل لے کر آئیے فرس سنڈے والے سال میں یا پھر آل سلاک کرنے اس کو جہاں تک اٹنڈنس شیٹ بنی ہوئی ہیں وہاں تک پھوری سلیکشن بنائے سلیکشن بنانے کے بعد کنڈیشنل فارمٹنگ میں آ جائے مینیج رول یہاں دیا ہوئے نیو نیو رول میں جائے اور یہاں سے یوز آپ فارمولا ٹو ڈیٹرمائن پر کلک کریں اور یہاں پر ایک وال ایک وال کا سائن لگے گا اور پھر فرس جو ہیڈنگ آ رہی ہے آپ کی یہاں پر جس میں ٹیکس فرمولا غیرہ سے سلیک کریں فرسٹ کولم ہٹا دیں ڈالر جو آ رہا ہے کولم کا اس کو ہٹانے کے بعد ایک وال انوارٹ کومہ سنڈے پھر انوارٹ کومہ اب جو سنڈے ہوں گے وہ ہمیں اس پورے ڈیٹرم سے ہیلٹ کرنے تو یہاں پر ہم نے کہاں غریبہ برابر ایک ونوارٹ کومہ میں سنڈے فارمٹ فارمٹ سے جائے کے ہم نے کلر یہ کر دیا اوکے کیا اوکے اپلائی دیکھیں اس طرح سے کیا ہوگا کلر ہو کر آ جائے گا پھر اوکے کرتے ہیں تو اب یہاں سے جیسی آپ کو منٹ سلیک کریں گے جہاں سنڈے ہوگا وہ خود ہی ارڈو میٹ کیا ہوگا ہائلائٹ ہو کر آ جائے گا ایک کام یہ ہو گیا ہمارا اب نیکسٹ اس میں اگر پریزنڈ ایپسنڈ لیف کی ڈروپ ڈون لیس بنانا چاہ رہے ہیں سیل میں سا ہم سبھی تو پھر سلیکشن کریں اور ڈیٹا میں ڈیٹا ویلیڈیشن میں ہی جائیں گے یہاں پر اینی ویلیو سے لسٹ اور یہاں پر آ جگہ پی کاما پریزنڈ کے لیے اور اے ایپسنڈ کے لیے کاما اور لیف کاما لیف تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پریزنڈ ایپسنڈ لیف کے لیے ہم لکھنا نہیں پڑے گا اگر ہمیں اٹنڈنس مارک کرنی ہوگی تو ڈروپ ڈاؤن سے جائے کر ہم سلیکشن بنائیں گے اور یہاں سبھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پریزنڈ ایپسنڈ لیف کے اوپشن شو ہو جائیں گے اس طرح سے اور ان سبھی کو سلیک کریں کنٹرول ایف پائنٹ اور ریپلیس کرا دیں پی جو بلینک ہوگا تو پھر یہاں ہمارے پاس ایزی سب کے ٹنڈنس ہو جائے گی اوکے اب جس کے اندر ہمیں لیف کرنا ہوگا وہاں سے جائے کہ ہم اس کو سلیک کریں گے اور لیف ایپسنڈ لیف جو بھی ہمیں یہاں سے کرنا اس کا ڈروپ ڈاؤن بنا ہوا رہے وہاں سے جائے کہ ہم کیا کریں گے کلیر کر دیں گے اور یہاں اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اگر پر ایپسنڈ جو ہے اس کو بھی آپ کلر سے چاہ رہے ہیں کہ کنڈیشنل فارمیٹنگ سے اپلائی کریں تو پھر اس کو سلیک کریں ہمیں ہائیلائٹ ساللول میں آئے پی یہاں پر میں نے سلیک کر رہا اس کا جو کلر ہوگا رائٹ رائٹ گرین جو بھی آپ کو یہاں سے رکھنا ہے وہ آپ کلر دے سکتے ہیں اوکے اس طرح سے دیکھیں پریزنڈ جو ہوگی وہ مارگو گر آ رہی ہے اور اسی طرح اگر آپ ایپسنڈ لیف کا الگ کرنا چاہ رہے ہیں کلر کلر تو سلیک کریں اس کا کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہائیلائٹ میں جائے ایکول ایپسنڈ کو ریٹ سے کرنا ہے تو خود جاگے کسٹم فارمیٹ ایپسنڈ کلر اور فونڈ کو وائٹ کر دیں یہاں سے اس طرح سے یہاں جائے گی اوکے اور لیف کو بھی اگر اپنے فارمیٹ سے بکھانا چاہ رہے ہیں تو کسٹم میں جائیں فیل فیل سے جائے لیف کا کلر یہ سیل اس طرح کے کلر میں آ جائے ایل اوکے میں نے ایلفہ بیٹنی میں بکھا تھا اس لیے ایرر آ رہا تھا تو یہ اس طرح سے آ جائے گا باقی ہائیڈنگ جو آ رہی ہیں ٹاپ ان کو آل وارڈر کر رہا ہوں ہوں یہاں سے فارمیٹ دیتا ہے کلر چینج کر دیتے ہیں اس کا کلر یہ والا رہ دیتے ہیں فونڈ کلر وائٹ کر دیتا ہوں یہاں سے بولڈ سینٹر بولڈ کرنے کے بعد اس کو بھی یہی سیم فارمیٹنگ کر لیتا ہے یہاں سے باقی اوپ پر ٹاپ ہیڈنگ آ جائی آل سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کو اور یا پھر انسٹ میں جائیں گے ورڈ آٹ میں اور یہاں سے کوئی ہیڈنگ دیتا ہے سیلیکٹ شیف فیل سے جائے کلر وائٹ اور یہاں اس طرح اس کو سیٹ کریں گے اگر اس کا سائز وغیرہ کم کرنا ہے تو ہوم سے جائے کس کو سائز اس کو یہاں سے سیٹ کر کے کم اس جگہ پر لی آئیں گے تھوڑا سا سائز کا بڑا کر رہا ہوں اور یہاں سے اس کو اس طرح سے سیٹ کر دیتا ہے اس کو بھی کلر بیک گراؤنڈ فیل کلر جوئے وہ تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں کلک فارمیٹ مینیو آ جائے گا ورڈ آٹ کا اگر آپ یوز کریں گے ہیڈنگ وغیرہ تو فارمیٹ مینیو آئے گا شیف فیل میں جائیں یہاں سے یہ کلر کر دیا میں نے اس کا باقی لاسٹ جو اٹنڈنس وغیرہ میں فارمولا یوز ہوتا ہے وہ کاؤنٹ دیف کا فارمولا ہوتا ہے ایک بل کاؤنٹ ایف اگر پورے مند کا ٹوٹل چاہیے تو کاؤنڈ کے لاسٹ دے کا چاہیے تو کاؤنڈ کے لاسٹ اور پورے مند کا ریکارڈ کا چاہیے تو پھر پورا ریکارڈ جو اس کے لاسٹ میں لگائیں گے اوپن آل کاؤنڈ سیلیکٹ کاما انواڈٹ کاما پی دیکھنا ہے انواڈٹ کاما پی سیم یہی فارمولا ہوتا ہے جو پچھلی ویڈیو میں نے بیسک میں بتایا بھی آپ کو کس طرح سے ہمیں فارمولا لگاتے ہیں ٹوٹل پریزرنٹ ایف اگرہ کے لیے کنٹرول آر کریں گے تو ٹیلی کا ہمیں پتہ چل جائے گا کیا ریکارڈ آرہے اسی طرح ٹوٹل پریزرنٹ سائی ٹوٹل لیف ایک وال کاؤنڈ ایف بریکٹ اوپن آل کاؤنڈ رینج کاما انواڈٹ کاما لیف کے لیے ٹوٹل سیم اسی طرح جہاں تک یہ فارمولا ہمیں ڈریک کرنا ہے وہاں سے شفٹ کے ساتھ رائٹ کی طرف ہے رو کنٹرول آر اور پورے ریکارڈ اگر منت کا ہمیں دیکھنا ہوگا تو پھر ایک وال کاؤنڈ ایف بریکٹ اوپن آل ریکارڈ یہ جو آرہا ہے اس کو سلاک کریں گے آپ رو کے اندر اور پھر کاما انواڈٹ کاما پی کاؤنٹ کرنا ہے تو پریزرنٹ کے لیے پی تو یہ پھر ڈاؤن سائٹ کی طرف ٹریک ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی یہاں سب ہی اپشن میں نے بتا ہے اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو یا جو آپ سے کام آپ کے کام سے ریلیٹیڈ جو اس میں کرنا چاہ رہے ہوں آپ وہ نہ ہوئی ہو تو کمنٹ کر کے پھوچ سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کے اس کی پریکٹس کریں ویڈیو اچھے لگی لائک کریں شیئر کریں دوستہ کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی